موسیقی 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 تو میں نے یہاں دیریو منکی کریم یوز کی تھی آپ لوگ کوئی بھی کریم یوز کر سکتے ہیں تو میں نے اس کا ہاف فیکٹ لے لیا تھا تو چلیں اب اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو میرا پوٹ تھوڑا سا واتری ہو رہا تھا تو بس فسوک جائے تو میں اس میں آئل ڈال دیتی ہوں یہ چھوٹی سی ایزی سی ریسیپی اور بہت مزیکی ہے بہت جلدی بن جاتی ہے اور زیادہ ہیوی بھی نہیں ہوتی تو میں نے یہاں پر اپنا آئل ایڈ کر دیا تھا اب میں اس میں اپنا چکن ایڈ کر لوں گی اور اس کو سوٹے کر لوں گی چکن ایڈ کرنی ہے تو آپ چکن کو کم سے کم ایک سے ڈیڑھ منٹ تک کریں تاکہ وہ وائٹ ہو جائے اور وائٹ ہونے کے بعد اس میں میں اپنے آگے مسائل ایڈ کروں گی تو یہاں میری چکن دیکھیں لائٹ لائٹ وائٹ ہونے لگی ہے اور آپ سب لوگوں کا رمسان کیسا گزر رہا ہے آئے پچھا گزر رہا ہوگا بٹ پلیز سیف ریجئے اور اپنا بہت بہت خیال رکھئے اور میں نے یہاں پر ایک ٹیبل سپون جو ایڈا کلیسن تاپیس تھا وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اس کو ڈالنے کے بعد میں اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور آج بہت زیادہ پرابلم ہو رہی تھی چکن ڈالنے کے بعد اتنا اس پانی میں پتہ نہیں چکن میں کیا تھا میری فروزن چکن تھی شاید اس وائزے وہ اتنا مطلب سپارک کر رہی تھی بہت زیادہ آئل اچھل اچھل کے آ رہا تھا بہت پریشانی ہو رہی تھی تو یہاں دیکھیں اچھی طرح میں نے سواتے کر رہا 25 سیکنڈ اور اب میں اس میں اپنا چکن جو پی او سوری اونین بیس جو تھا وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اونین بیس کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو کم سے کم چین سے چار منٹ تک اچھی طرح سے بھونے تاکہ اتنا آئل ریلیز کر دے وانا پیاس کا کچھا مزہ اس میں ضرور آتا ہے اگر آپ بھونیں گے نہیں تو اس کا بکل کچھا کچھا سا مزہ آتا رہے گا اور آپ لوگی ایڈ کی شاپنگ ہو رہی ہوگی ای ہوپ آپ سب بہت انجوائے کر رہوں گے رمضان کو میں بھی بہت انجوائے کر رہی ہوں عبادتوں کا مہینہ ہے اندر سے ایک عدیلی خوشی ہوتی ہے تو میں نے یہاں پر چکن کے اندر گرین کی جو چلیز چوپ کر کے رکھی دی بہت کل بارک تو وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی اور وہ بھی اچھی طرح سے مکس کر لی ہے اور یہاں مکس کرنے کے بعد اس میں پانی ایڈ نہیں کیجئے گا بلکل بھی کیونکہ پیاس کا اور چکن کا پانی اپنا ہوگا اور اسی کے اس ٹیم میں ہی اچھی طرح سے پک جائیں گے تو یہاں کیپ لگا کے رکھ دیا تھا اور کیپ میں نے ہٹایا تھا پانچ سے چھ منٹ کے بعد اور اب میں اس پر اپنا سالٹ ایڈ کر دوں گی سالٹ آپ لوگ سٹارٹ میں بیٹ کر سکتے ہیں بہت اس ٹائم پر ایڈ کریں گے تو اور اچھا رہے گا سالٹ ہمیشہ بیچ میں ایڈ کر رہا کریں تو سالٹ ایڈ کرنے کے بعد بھی اس کو اچھی طرح سے میکس کر دیا تھا اور ہما چکن بھونتے بھونتے ہی گل گیا تھا ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑتی ویسے بھی چکن بہت جلدی گل جاتا ہے تو بس اب میں نے اس کو کیپ لاؤ کے رکھ دیتا اور ایک سیٹ جو میں نے یوگرٹ رکھا تھا ہاف کپ اس میں میں اپنے جو ہاف ٹیبل اسپون کالی مرچے ہیں اور ہاف ٹیبل اسپون دھنیا اور زیرہ تھا تو میں نے اس میں تھوڑا سوڑا سا بچا لیتا جو میں اینڈ میں بھنائی کے ٹائم پہ اٹ کروں گی اور اس کو ڈالنے کے بعد اچھے طرح سے پھٹ لیجئے اور یوگرٹ میرا اولیڈی پھٹا ہوا تھا اگر آپ کا دانے والا ہو رہا ہے تو اس کو اچھے طرح پھٹ کے ڈالے گا وانہ اچھا ٹیکسٹر نہیں دیتا تو بس اب میں اس کے اندر اپنا دیکھیں میرا اول کتنا اچھا ریلیز ہو گیا ہے اور پیاس اور جو ہائی مچمن ڈال کے بھونی تھی وہ کتنی اچھے طرح سے بھون گئی ہیں اور خوش وہ بہت اچھی آ رہی تھی تو بس اس ٹائم پہ اپنا یوگرٹ اٹ کر دیجئے تھوڑا بہت اور دہی اپنا پانے چھوڑے گا میرے یوگرٹ نے پانے نہیں چھوڑا تھا کیونکہ یہ تھوڑا تھک یوگرٹ تھا کوشش کریں کہ پانی والا دہی نہیں یوز کریں تھوڑا تھک یوگرٹ یوز کریں تو بس اس کو اچھے طرح ڈالنے کے بعد مکس کر لیں اور یہاں مکس کرنے کے بعد میں نے اس کا کیپ لگا کے رکھ دیا تھا ٹین منٹس کے ٹین منٹس کے بعد میں نے اس کو ہٹایا تو دیکھیں اس کا آئل اچھے طرح ریلیز ہو گیا ہے اور یہ میں نے پوری ہیٹ ککنگ جو کی تھی میٹیم لو فلیم پہ کری تھی اور ہائی پہ میں نے صرف اس کی بھنائی کری تھی تو یوگرٹ کا بھی جو تھوڑا بہت بھی پانی نکلا ہوگا تو وہ خوشک ہو گیا اور یہاں پر بلکل میری چکن ریڈی تھی بس اب اس کو لازٹ ٹائم جو کام تھے وہ کرنے تھے اس کے اندر اور اس ٹائم پہ اپنی کریم اٹ کریں تاکہ کریم ڈالنے کے بعد آپ زیادہ نہیں پکائیں کریم ڈالنے کے بعد نہیں زیادہ پکانا چاہیے کریم بلکل آپ جس چھولہ بن کرنے سے دو منٹ بھی نہیں بلکہ ایک منٹ پہلے ہی ڈالیں کریم اور پھر بس اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں اور اس کا بہت کریمی سا ٹیکچر آیا تھا اور یہ بہت یمی لگ رہی تھی یہ سیری کے نی بہت اچھی ہوتی ہے پراتھو کے ساتھ کھائیں آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں آئی ہوپ آپ سب کھومی ریسپی ضرور پسند آتی ہوں گی اور اگر کھومی ریسپی پسند آتی تو پلیس مجھے کومنٹ کر کے بتایا کریں کومنٹ باکس میں تو یہاں پہ جو میرا باقی کا میں نے مسئلہ بچایا تھا میں نے اس ٹائم پہ اٹ کر دیا تھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں بنائے کے ٹائم پہ اٹ کروں گی تو بس میں نے بنائے کے ٹائم پہ سب چیزیں اٹ کر دیا اور ایک سائیڈ میرا کوئل گرم ہو رہا تھا کوئل میں نے آپ کو باتا دیا تھا کس طرح سے میں گرم کر دیا تو اس کے لئے آپ کو بابی کیونکی سموک سی دھوڑی سی سموک دیریں تو بہت مزیدار لگتا ہے اور خوشبو بھی آتی ہے تو بس یہاں پہ جو میرے لمبائی میں ہری مرچے کارٹی تھی وہ ہی میں نے اٹ کر دی تھی میرے پاس ادرک نہیں تھی اس ٹائم پہ آپ بارے پر ایک ادرک کارٹ کی بھی اٹ کریں تو اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے اور میرے چینل کو پلیس سبسکرائب کریں اور نیو میمبرز بھی آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹنگر مالکہ مت بھولئے گا میری ویڈیوز کو لائک کریں اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیں اور اگر آپ لوگ کوئی ریسپی جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے کومنٹ کر کے بتائیں میں انشاءاللہ آپ کو ضرور دوں گی تو میں نے یہاں کیپ لگا کے رکھ دیا تھا کیپ ہٹانے کے بعد میں نے جلدی جلدی بس اس کو کوئلہ رکھ کے فٹا فٹ دھک دیا تھا اتنی سپیڈ میں اس کا سموک نکل رہا تھا میں چٹا لگ رہا تھا کہ باہر نہ آتے سارا تو بس میں نے اس کا گپ لائک رکھ لیا تھا اور اس کی فائنل لوگ میں آپ کو دکھاتی تو یہ تھی اس کی فائنل لوگ آئی ہوپ آپ لوگ کے میری ریسپی پسند آئی اور اگر میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیس مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا تو بس اس کی کرنے کے سہری وغیرہ کرنے کے بعد ہو گیا تھا فجر کا ٹائم اس کی بات نماز پڑھ نماز پڑھنے کے بعد یہ دیکھیں صبح صبح کا نوسم کتنا پیارا لگ رہا ہے تو چلے میں چلتی ہوں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رہیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ ٹیک کیر تھنکس فور ووچنگ اپنا بہت خیال رکھے گا